ہیلو گھوستلی آرمی کیسے ہیں آپ سب تو آج میں ایکسپلین کروں گا ایک ایسی فلم کو جو کی آج کی سیچویشن کو دکھاتا ہے کی کیسے ایک ڈیزیز پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے اس فلم کا نام ہے تا گرل ویڈ آل دا گفٹس جو کی دو ہزار سولہ میں ریلیز ہوئی تھی جس کو ڈاریٹ کیا ہے کوم میکارتی نے اور یہ ہے فلم دو ہزار چودہ میں آئی سیم نام کی نوول سے انسپائرڈ ہے جس کو لکھا ہے مائی کیری نے اس فلم میں سینیا نینوہ نے اپنا پہلا ڈیبیو کیا ہے اور ان کی ایکٹنگ کافی زیادہ اچھی ہے جس کے لیے ان کو بیسٹ ایکٹرس کے اوارڈ سے سمانت کیا گیا تھا اس فلم کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 6.6 سٹارس آؤٹ آف ٹین جو کی کافی زیادہ اچھی ہے اس فلم کا سٹرونگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک ریل ڈیزیز کو لے کر بنائی گئی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اور یہی کارن ہے کہ اس فلم کی ریٹنگ اتنی زیادہ اچھی ہے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر اچانک سے ہی اس کا فیس کیسے آ گیا تو یہاں پر میں آپ سب سے ایک ریوکیسٹ کرنے آئے ہوں کہ آپ کو جیسا پتا ہوگا کہ میں نے نیا ولوگنگ چینل شروع کر رہا ہے جہاں پر میں اپنی لائف سٹائل اور بہت ساری چیزیں آپ کو دکھاؤں گا اور ایک ولوگ وہاں پر اپلوڈ ہو چکا ہے لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں سے ماتر ایک ہزار لوگ ہی وہاں پر گئے ہیں تو اگر آپ اتنا ساتھ پیار کرتے ہو سپورٹ کرتے ہو میری آواز کو پسند کرتے ہو تو ایم شور آپ کو میری پوری لائف سٹائل اور پرسنیلٹی بھی اچھے لگے گی تو جلدی سے جاؤو یار پلیز سبسکرائب کرو بٹن کو اچھے سے دوا دو سب کچھ کر دو اور پلیز آپ کو بہت اچھا اچھا کانٹینٹ چل دی ہی ملنے والا ہے تو فلم کے اندر ہم فیوچر کی دنیا کو دیکھتے ہیں جہاں پر یومینٹی آل موسٹ ختم ہو چکی ہے دیو ٹو ایک فنگل ڈیزیز یہ ڈیزیز آفیو کارڈیسیپس یونی لیٹرلیس کا میوٹیشن ہوتا ہے جو کی دھرتی پر ایک مہماری بن کے ٹوٹ پڑا چلیے مووی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس خطرناک ڈیزیز کے بارے میں وستار سے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی کنفیوزن نہ ہو کہ یہ بیماری آئی کیسے یا پھر یہ ہوتی کیا ہے تو اس فنگل کو ایک برٹش نیچرلسٹ آلفریڈ ریسل ویلس نے 1859 میں ڈسکور کیا تھا جو کی انٹس کی ایک سپیسیفک پرجاتی میں اثر کرتی ہے جس کا نام ہوتا ہے کیمپونوٹینی تو اس فنگل انفیکشن میں ہوتا یہ ہے کہ یہ انٹ کو اپنا ہوسٹ بناتی ہے جس کے بعد انٹ اپنے سینسس کھو دیتی ہے اور اس فنگل کے کابو میں آ جاتی ہے جس کے بعد انٹ اپنے مینڈبلز کے ذریعے خود کو ایک ایسی جگہ پر اٹیچ کر لیتی ہے جو کی یومیڈ ہو اور فنگلز کی گروت کے لیے اچھا ہو لائک ایک لیف مینڈبلز کو آسان بھاشا میں کہوں تو انٹ کا جو ماؤت ہوتا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہو اب انٹ خود کو اس لیف سے ہی اٹیچ کر لیتی ہے جس کے بعد ایونچولی انٹ کی موت ہو جاتی ہے جس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے چار سے دس دن کا اب اس بیچ میں ایک ریپروڈکٹیو سٹیج بھی آتی ہے جہاں پر کچھ فروٹنگ کائنڈ آف باڈیز انٹ کے سر سے نکل جاتی ہے جس کے چلتے فنگلز کے جو پورس ہوتے ہیں وہ ریلیز ہونے لگتے ہیں انوائرمنٹ میں اور جب بھی کوئی انٹ کالونی اس کے کانٹیکٹ میں آتی ہے تو پھر سے یہ پروسس شروع ہو جاتا ہے تو انٹ کالونی کے لیے تو یہ فنگلز بہت زیادہ خطرناک ہے بسیکلی یہاں پر یہ فنگلز انٹ کی باڈی پر ٹیک آور کر لیتی ہے جس کے چلتے وہ زومبی انٹ بن جاتی ہیں تو آئی ہوپ آپ کو ڈیزیز کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ آیا ہوگا اس فلم کے اندر اس ڈیزیز کا ایک میوٹیٹڈ ورزن فیل جکا تھا جس کے چلتے دھرتی پر ہیومینٹی ختم ہونے کے کگار پر تھی اب اس کے چلتے انسان انہی انٹس کی طرح زومبیز میں تبدیل ہو گئے تھے جو کی دماغ سے پیدل تھے آکرمک تھے اور انسانوں کی خوشبو لیتے ہی ان کو مارنے کے لیے دوڑنے لگتے تھے ان کو انسانی فلیش بہت زیادہ پسند تھا انسانوں نے ان کو ہنگریز بلانا شروع کر دیا تھا لیکن لیکن ہیومنکائنڈ کی ایک ہوپ تھی جو کی ان ہنگریز کے سیکنڈ جنریشن تھے جو کی ایک گروپ آف ہائیبریڈ بچے تھے جو کی ہیومنز کے کانٹیکٹ میں آنے کے بعد فلیش کے لیے کریو تو کیا کرتے تھے لیکن ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی شکتی تھی بلکل انسانوں جیسے بلکہ ان سے کافی بیٹر ان کو کھانے کے لیے کیڑے مکوڑے دیے جاتے تھے جن سے وہ سیٹسفائیڈ رہا کرتے تھے ان بچوں کو ایک سکول میں رکھا جا رہا تھا جو کی ایک آرمی بیس میں ہی تھا جہاں پر ڈاکٹر کیرولائن کالڈویل ان پر ایکسپیریمنٹ کیا کرتی تھی ہیلن جسٹینیو نامک لیڈی پر ان کو پڑھانے لکھانے کی ذمہ داری تھی ان ہائیبریڈ ہنگریز بچوں کو بس پریزنرز کی طرح رکھا جاتا تھا جہاں پر بس ہیلن ہی ان کے ساتھ اچھا برطاو کیا کرتی تھی لیکن ساجنٹ ایڈی پاکس کے ساتھ ساتھ باقی سبھی آرمی آفیسرز انکلوڈنگ ڈاکٹر کیرولائن ان کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتی تھی ان کو ویل چیرز میں باندھ کر رکھا جاتا تھا اور ہمیشہ آمڈ گارڈز ان کے پاس میں رہا کرتے تھے ہیلن یہاں پر ایک پرٹیکولر ہنگری ہائیبریڈ کے ساتھ میں اٹیشڈ ہو چکی تھی جس کا نام ہوتا ہے میلینی جس کے پاس گزب کی سوچ اور آئیکیو تھی اب یہاں پر ان سبھی کو پڑھاتے ٹائم ہیلن ان کو ایک پینڈورا اور اس کے باکس کی کہانی سناتی ہے کیوں اس باکس کے کھلتے ہی اس میں کئی ساری ایویل چیزیں انلیش ہو گئی تھی لیکن انت میں ایک چیز بچی جوکی تھی ہوپ جس سے ساری ایویل شکتیوں سے لڑنے میں مدد ملتی ہے اور پینڈورا نے ہوپ کو بھی آزاد کر دیا تھا اب یہاں پر ان سبھی کا روز کا یہ روٹین تھا کہ مارننگ میں اٹھتے ہی ہنگریز کو ویل چیر پر باندیا جاتا تھا ان کو پڑھانے کے لیے باہر لے جایا جاتا تھا اور پھر واپس سے ہی ان کو پریزن میں بند کر دیا جاتا اس بیچ ہم یہ بھی دیکھ پاتے ہیں کہ میلینی کو کیٹس اور جنگل سے کافی زیادہ پیار تھا کیونکہ اس کے پاس ان کی کچھ فوٹوز تھی خیر ایک دن میلینی ایک کہانی ہیلن کو سناتی ہے کہ ایک ینگ لڑکی نے ایک عورت کو ایک مونسٹر سے بچایا اور پھر وہ دونوں ہمیشہ ساتھ میں رہے جو کہ ہیلن اور اس کی ریلیشنشپ کی طرف اشارہ کرتا تھا ہیلن یہ کہانی سن کر ایموشنل ہو جاتی ہے اور سیدھا جا کر میلینی کے سر پر ہاتھ فیڑنے لگتی ہے جس سے سارجنٹ ایڈی پاکس بہت زیادہ گسے میں آ جاتے ہیں اور ہیلن کو جا کر روک دیتے ہیں اب ہم یہاں پر ایک چیز جانتے ہیں کہ ان سبھی ہائیبریڈ بچوں کو چھونا منا تھا اور یہ ایک پروٹوکال تھا جس کو ہیلن نے توڑا تھا پاک سب اپنے ہاتھ سے ماسکنگ جیل کو ہٹاتا ہے اور ایک ہائیبریڈ بچے کے سامنے اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے جس سے اس بچے اور باقی سبھی بچوں کے اندر کا جو ہنگری پیرسائٹ تھا وہ انسانی فلیش کے لیے جاگنے لگتا ہے جس کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے تو یہاں پر انسان ایک ماسکنگ جیل لگا کر رکھا کرتے تھے تاکہ ہنگریز کے سامنے وہ آلموسٹ انویزیبل ہو جائیں لیکن اس ماسکنگ جیل یا ہائیڈنگ جیل کا بھی ایک ڈرابیک تھا جس کے بارے میں ہم مووی پروگریس ہوتے ہوتے بات کریں گے یہ سب دیکھ کر میلنی بھی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ اچھی تو تھی لیکن انفورچنیٹلی وہ اندر سے ان ہنگریز کی ہی ہائیبریڈ تھی جو کی انسانی ماس بھی کھا سکتی تھی بٹ یہ چیز منڈیٹری نہیں تھی میلنی اب گصے میں سارجنٹ پاکس کو ٹانٹ مار دیتی ہے کہ ہیلن اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گی جس سے گصے میں آ کر وہ سبھی سولجرز کو میلنی کو ویل چیئر سے آزاد کرنے کو منہ کر دیتا ہے جس سے وہ سو نہیں پاتی اب جب ہیلن اس طرف آتی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ میلنی کو ویل چیئر پر بھی باندہ ہوا ہے تو وہ پریزن کا گیٹ کھول کر اس کو آزاد کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سمہاو ویل چیئر کے سٹرائپس تھوڑے لوس تھے اور ہیلن کی خوشبو سے میلنی کے اندر کا ہنگری باہر آنے لگتا ہے جس سے میلنی اس کو وہاں سے باہر جانے کو بولتی ہے اور وہ مرتے مرتے بچتی ہے میلنی اپنے اندر کے پیراسائٹ کو کنٹرول بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے جسٹ ٹو امپریس ہیلن کیونکہ وہ اس کو بہت زیادہ مانتی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی ہیلن اب وہاں سے باہر بھاگ جاتی ہے لیکن وہ اپنا ہائیڈنگ لوشن یا پھر جیل وہیں پر چھوڑ جاتی ہے جس کو کچھ دیر بعد آ کر ڈاکٹر کیرولائن دیکھ لیتی ہے اور میلنی اسے سچ بتانے کو کہتی ہے کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولے گی تو پکڑی جائے گی ایز ان جیلز پر سپیسیفک کوٹ سے کہ وہ کس کو ایلوٹ ہوا ہے وہ میلنی کو کچھ ریڈلز اور پزلز بھی دیا کرتی تھی جن کو وہ اپنے ہائی آئی کیو کی مدد سے بڑے ہی آسانی سے سلجا دیا کرتی اب ایک دن ڈاکٹر کیرولائن میلنی سے ایک نمبر چوز کرنے کو بولتی ہے between 1 to 20 تو میلنی نمبر 13 کو چونتی ہے جس کے چلتے اگلی صوبہ نمبر 13 پریزن میں رہ رہا ہائیبریڈ بچہ گائب ہو جاتا ہے اور میلنی سمجھ جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہے اب اگلی دن پھر سے وہ میلنی سے ایک نمبر چوننے کو کہتی ہے تو وہ نمبر 4 کو چونتی ہے جو کہ اس کے خود کے پریزن کا نمبر تھا سارجنٹ پارک سب اس کو ایک جگہ پر لے جاتے ہیں جو کہ ڈاکٹر کیرولائن کی لیب تھی جہاں پر میلنی یہ دیکھتی ہے کہ اس 13 نمبر پریزن والے ہائیبریڈ بچے کا دماغ رکھا گیا تھا جس کے اندر کچھ فنگس جیسا تھا جس سے میلنی سمجھ جاتی ہے کہ اس بچے کو ایکسپیرمنٹ کے چلتے مار دیا گیا ہے اور یہاں پر ٹوٹل 20 ہنگری ہائیبریڈ بچے تھے میلنی کو اب ایک ٹیبل پر بان دیا جاتا ہے اور اس کو ایک نیند کا انجیکشن بھی دیا جاتا ہے تاکہ اس پر بھی ایکسپیرمنٹ کیا جا سکے یہاں پر ویکسین منانے کے لیے میلنی کے برین اور سپائنل کولم کی ضرورت تھی اب یہاں پر نیند کا انجیکشن کام نہیں کرتا کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ان ہائیبریڈ کی ایبلیٹیز نارمل ہیومن سے کافی زیادہ تھی تو اب اس کو دوسرا انجیکشن دینے ہی والے تھے کہ تب ہی وہاں پر حیلان آ جاتی ہے اور ڈاکٹر کیرولائن کو مارنے کی دھمکی دیتی ہے لیکن وہ اس کو ٹرک کر کے سولجر سے اس کو پکڑوا دیتی ہے اور پھر سے ایکسپیرمنٹ شروع کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی اس ملیٹری بیس پر بہت سارے فرس جنریشن ہنگریز حملہ کر دیتے ہیں جس کے چلتے ڈاکٹر کی اسسٹنٹ ہنگری میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور ہنگریز کو مارتے ٹائم ڈاکٹر کیرولائن کے ہاتھ میں ایک سیزر لگ جاتی ہے جس سے اس کو ایک عجیب سا انفیکشن ہو جاتا ہے بٹ وہ کسی طرح سے خود کو ایک روم کے اندر بند کر لیتی ہے میلینی اب کسی طرح سے وہاں سے باہر نکل کر بھاگتی ہے اور کوئی بھی ہنگری اس کو نہیں مارتا کیونکہ وہ اس کو اپنے جیسا ہی سمجھ رہے تھے اب یہاں پر ہائیبریڈ ہونے کے کئی فائدوں میں سے یہ بھی ایک فائدہ تھا پھر پورا ملیٹری بیس ہی ختم سا ہو جاتا ہے اور اسی بیچ ہیلن کو دو سولجرز اپنے ساتھ لے جا رہے تھے اور اس پر اتیاجار کر رہے تھے جس کے چلتے میلینی گسے میں آ جاتی ہے اور ان دونوں کو کاٹ کر جان سے مار دیتی ہے جس کے چلتے وہ پہلی بار یومن فلیش کو چکتی ہے جس سے اس کے شریر میں پہلے تھوڑی سی انکونشسنس آنے لگتی ہے بٹ وہ بچ جاتی ہے اب ہیلن اس کو لے کر اپنے ساتھ جا ہی رہی تھی کہ تب ہی بہت سارے ہنگریز ان کی طرف آنے لگتے ہیں بٹ سارجنٹ پارکس ایک بڑی سی لوڈڈ وین لے کر اپنے ساتھ میں آ کر ان کو بچا لیتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ وہاں سے باہر کی طرف بھاگ جاتے ہیں اب ایک جگہ پر پہنچ کر سارجنٹ پارکس کیرن اور ڈیلن میلینی کو جان سے مار دینا چاہتے تھے لیکن ہیلن اس کو بچاتی ہے اور ڈاکٹر کیرولائن بھی اپنی ریسرچ پرپس کے لیے اس کو بچانے کو بولتی ہے میلینی کو اب ایک ماسک پہنایا جاتا ہے اس کے ہاتھ باندھیے جاتے ہیں اور اس کو اس گاڑی کے ٹاپ پر ایک چیئر پر باندھ کر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی کو بھی کچھ نہ کر پائے یہ سب ایک جگہ پر پانی پینے کے لیے رکھتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر بہت سارے ہنگریز آ جاتے ہیں جس کے چلتے ڈیلن کو ایک ہنگری کاٹ لیتا ہے اور پاکس کو اس کو شوٹ کرنا پڑتا ہے ساجنٹ پاکس اب ڈاکٹر کیرولائن سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ ہنگریز گروپ میں ہی کیوں آتے ہیں جس کے چلتے میلینی یہ بولتی ہے کہ شاید یہ سب اکیلے ہوں گے یہ سب اب لندن کی طرف پیدل پیدل جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں بہت سارا کھانا ہو سکتا تھا اور ان کی گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی یہ ایک ٹھکانہ ڈھونڈ کر بیکن میں سمپر کرنا چاہتے تھے جو کی ایک بہت بڑا ملیٹری بیس تھا لندن پہنچ کر یہ سب یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو بہت سارے ہنگریز انیکٹیف سٹیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی بھی ہیومن نہیں تھا اور بینا ہیومن کی پریزنس کے یہ سب انیکٹیف ہو جاتے ہیں یہ سب انویزیبل جیل لگا کر ان کے بیچ سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس جیل سے یہ آلموسٹ انویزیبل ہو سکتے تھے تو یہ سب ان کے بیچ سے ہوتے ہوئے ایک بیلڈنگ کے اندر چلے جاتے ہیں جس بیچ ان کو کئی سارے ہنگریز کو بھی مارنا پڑتا ہے اب اندر پہنچ کر میلینی ڈاکٹر سے اپنے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ سب پریگننٹ لیڈیز کے اندر سے بہار آئے تھے یعنی کہ جب کچھ لیڈیز پریگننٹ تھی تو ان کے اندر جو فنگس کا اثر ہوا تھا جس کے چلتے ایمبریو پر بھی فرق پڑا اور یہ ہائیبریڈز اپنی ماں کے اندر کے سارے آرگنز کھا کر بہار آگئے تھے جس کے چلتے ان کے اندر ہیومنز اور ہنگریز دونوں کے فیچرز ہیں لیکن زیادہ پاورفل ماترہ میں لیکن ہائیر سپیڈ، پاور اور انٹیلیجنز اب یہاں پر ہیلن کو اس بیلڈنگ میں ایک ہنگری ملتا ہے جو کی بھوک کے کارنٹ سے خود کا ہی ہاتھ کھا رہا تھا جس کو وہ مار دیتی ہے اور اس بیلڈنگ کو سونے کے لیے سیز بنا دیتی ہے میننگ کی ہنگریز بھوک لگنے پر خود کو بھی کھا سکتے ہیں خیر ہیلن اب میلنی کے پاس جاتی ہے اور اس کو کچھ نئی کپڑے دیتی ہے جن کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے بٹ وہ اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے نہیں لا پائی تھی جس کے چلتے وہ اس سے معافی مانگتی ہے بٹ وہ اس کو یہ بھروسہ دلاتی ہے کہ کل وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کھانے کو لائے گی تو سو فار ہم یہ جان پائے ہے کہ فرسٹ جنریشن جو ہنگریز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پیراسائٹ اینٹر کرتے ہی ان کے دماغ پر کابو کر لیتا ہے اور ان کو پاگل بنا دیتا ہے جس سے وہ سینس کھو دیتے ہیں اور فلیش ایٹنگ مائنڈلیس کریچرز بن جاتے ہیں ہیومن سے ان کو خاص پیار ہے اور ان کی سینٹ پاور کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے لیکن سیکنڈ جنریشن جو ہنگریز ہوتے ہیں وہ بلکل انسانوں جیسے ہی دکھتے ہیں اور ان کو ٹرین کیا جا سکتا ہے جسٹ لائک نارمل ہیومنز لیکن اگر ان کو بھی ہیومنز کی سینٹ ملی تو وہ بھی ان کا شکار کرتے ہیں کیونکہ یہ پیراسائٹ ان پر ٹیک آور کر لیتا ہے خیر اب نیکس ڈے یہ سب وہاں سے باہر نکلنا چاہتے تھے لیکن وہاں بہت سارے ہنگریز آ کر کھڑے ہو گئے تھے جو کہ پچھلے دن کی گولی باری کے کارنٹ سے ہوا ہوگا بٹ میلنی ایک چیز کہتی ہے کہ وہ ان کے لیے ان سبھی کو وہاں سے بھگا سکتی ہے کیونکہ وہ ہنگریز کے بیچ میں سے آسانی سے گزر سکتی تھی ایس وہ اس کو اپنے جیسا ہی سمجھتے تھے میلنی اب نئی کپڑے پہنتی ہے اور باہر چلی جاتی ہے جہاں وہ سب سے پہلے تو ایک بلی کو مار کے کھا جاتی ہے جس سے اس کو کافی زیادہ انرجی ملتی ہے اور اس کے بعد وہ الگ الگ گھر میں جاتی ہے جہاں پر وہ چیزوں کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے جسٹ لائک دوز پیپل جو پہلی بار ہائی ٹیک چیزیں دیکھتے ہیں اب وہ بچپن سے ہی آرمی بیس میں پلی بڑی تھی تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر آشیرے چکیت رہ جاتی ہے ایونچولی اس کو ایک گھر میں ڈاغ ملتا ہے جس کو لے کر وہ ان ہنگریز کے سامنے چھوڑ دیتی ہے اور سب ہی ہنگریز اس ڈاغ کو کھانے کے لیے اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور ان کے لیے ایریا کلیر ہو جاتا ہے سب لوگ میلنی کو اس چیز کے لیے شاباشی دیتے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے تو ہنگریز کا فیوریٹ کھانا ہیومنس تھا لیکن اینیملز پر بھی وہ لوگ فیڈ کر سکتے تھے جس سے ہیلن اس کو یہ پوچھتی ہے کہ کیا اس کو ایک کیٹ چاہیے جس پر وہ یہ بولتی ہے کہ وہ آلریڈی ایک کھا چکی ہے ہیلن تو ایسا پیٹ کی بات کر رہی تھی بٹ میلنی کا تو سویگ ہی الگ تھا اب جیسے جیسے یہ سب لندن کے اندر آگے بڑھتے ہیں تو ان کو ایک ایسی جگہ ملتی ہے جہاں پر کئی سارے انفیکٹیڈ لوگ یعنی کی ہنگریز ڈی کمپوز ہو چکے تھے اور ایک کائنڈ آف فنگس ان کے اندر سے گروہ ہو گئی تھی جس نے ایک ٹاور کو اچھے سے کور کر لیا تھا اب ایشو یہ تھا کہ اس کے اندر کچھ پوٹ تھے میننگ کائنڈ آف روٹ جن کے اندر سپورٹ تھے اور اگر یہ فٹ گئے تو بچی کچھی انسانیت بھی آسانی سے ختم ہو جائے گی کیونکہ پھر یہ انفیکشن بس کاٹنے تک سیمیت نہیں رہے گا بلکہ وہ ہوا میں بھی فیل جائے گا جس سے بچنا آلموسٹ ناممکن ہوگا بہت ڈاکٹر کیرولائن کا یہ کہنا تھا کہ یہ نارملی نہیں فٹ سکتے لیکن جیسے ہی گرمی یا پھر ہیومیڈیٹی ہوگی تو یہ ایک دم سے فوٹ جائیں گے خیر اب ان کو ایک سولر پاورڈ ملیٹری موبائل لیب ملتی ہے جو کی ابھی بھی کام کر رہی تھی جس کا کریو گائب تھا میننگ وہ بھی ہنگریز میں تبدیل ہو چکے تھے یہاں ہم کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کیرولائن کے ہاتھ میں جو کٹ لگا تھا اس سے اس کو بلڈ پویزننگ ہو گئی تھی جس سے وہ جلدی ہی مر جائے گی کیرن اب باہر کھانے کی تلاش میں نکل جاتا ہے اور میلینی کو بھی بھوک لگنے لگتی ہے جس کے چلتے وہ بھی باہر بھاگ جاتی ہے بکہ اس کو ڈر تھا کہ وہ ان سب ہی کو کھا جائے گی خیر میلینی اپنی بھوک کو ایک پکشی کو کھا کر مٹاتی ہے اور پھر اس کو ایک گروپ آف سیکنڈ جنریشن ہنگریز دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ جنگلی تھے کیونکہ ان کو کوئی بھی ٹریننگ نہیں ملی تھی میلینی اب بھاگ کر موبائل لیب میں آتے ہیں اور سب کو یہ بتاتی ہے کہ کیرن کی جان خطرے میں ہے بٹ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو ماسکنگ جل لگایا ہوا ہے تو اس کو ہنگریز کیسے پہچان سکتے ہیں اور تب جا کر ایک اور بات ہم کو پتا چلتی ہے کہ ہائیبریڈ ہنگریز نے اس جل کو بھی کی سمیل کیسی ہوتی ہے میلینی کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی اس جل کو پہچان جاتی ہے اور یہ لگانے سے اور زیادہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ہی ہیں اور اگر وہ جلدی سے ہی کیرن کے پاس میں نہیں پہنچے تو وہ مارا جائے گا اب اسی بات چیت کے بیچ میں ریڈیو کے ذریعے بیکن سے کانٹیکٹ ہونے لگتا ہے لیکن وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہنگریز کا حملہ ہوا ہے اور وہ بھی جلدی ہی ختم ہو جائیں گے اور بس تب ہی سگنلز ٹوٹ جاتے ہیں جس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ اب بیکن بھی سیف نہیں ہے خیر اب جب تک میلینی اور یہ سب کیرن تک پہنچتے اس کو یہ ہائیبریڈ کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کو ایک کھانے کے سٹور میں لالش دے کر اندر بلالائے تھے خیر یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ان سبھی کو بھی یہ ہنگریز گھیڑ لیتے ہیں لیکن میلینی ان کے لیڈر کو مار دیتی ہے اور ہرا دیتی ہے جس سے وہ ان سبھی کو ڈومینیٹ کر دیتی ہے ان شارٹ شی واس دن نیو لیڈر اب میلینی ہیلن اور پاکس کو یہ کہتی ہے کہ ان کو ڈرتے ہوئے اس کے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ وہ سب یہ سمجھے کہ وہ اس کا کھانا ہے جس سے وہ سب لیپ تک سیفلی پہنچ جاتے ہیں لیکن خطرے یہاں پر ختم نہیں ہوتے کیونکہ لیپ کے اندر ڈاکٹر کیرولائن نے ہیزمیٹ سوٹ پہن کر سلیپنگ گیس ریلیس کر دی تھی جس سے میلینی ہیلن اور پاکس بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ میلینی کو کسی طرح سے لیپ کے اندر کھیچ کر لاتی ہے تاکہ وہ ویکسین منا سکے لیکن میلینی ترنت ہی اٹھ جاتی ہے اور یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ اس کی باڈی اور یہ پیراسائٹ اس کے اندر ہی آکسیجن پریزرگ کر کے رکھتی ہے تاکہ وہ ایسے محول میں بھی زندہ رہ سکے اور اپنی سانس کو کافی زیر تک روک کے رکھ سکے ڈاکٹر اب اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ایک ویکسین منا سکتی ہے کیونکہ اگر یہ پوٹس فٹ گئے تو سب ختم ہو جائے گا اور ویکسین سے ہیلن اور باقی سب بچ جائیں گے جس کے لیے وہ ریڈی ہو جاتی ہے مطلب وہ ہیلن سے اتنا زیادہ پیار کرتی تھی کہ وہ خود کو بھی سیکریفائس کرنے کو ریڈی تھی پر وہ بس ڈاکٹر سے ایک سوال کرتی ہے کہ کیا یہ سیکنڈ جنریشن یعنی کہ وہ خود بس انسانوں کی ممکری کر رہے ہیں یا پھر وہ واقعی میں زندہ ہیں تو وہاں پر یہ ڈاکٹر کنفیوز ہو جاتی ہے اور سچ بتاتی ہے کہ ہاں وہ زندہ ہیں نہ کہ وہ بس ممکری کرتے ہیں کیونکہ پہلے یہاں پر ڈاکٹر کا یہ مانا تھا کہ سیکنڈ جنریشن بس ممکری کرتے ہیں جس سے میلنی یہ کہتی ہے کہ پھر انسانوں کے لیے وہ خود کی گربانی کیوں دے گی وہ کیرولائن کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر وہ اس کے پاس آئی تو وہ اس کو کٹ لے گی اب میلنی اسی فنگس ٹاور کے پاس جاتی ہے اور اس میں آگ لگا دیتی ہے جس سے پورے کے پورے پوٹس فٹنے لگتے ہیں اور یہ ڈیزیز ہوا میں فیل جاتی ہے کیرولائن اس کا پیچھا بھی کرتی ہے لیکن ہنگریز بچے آ کر اس کو مار دیتے ہیں میلنی اب جب واپس جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ساجنٹ پاکس ملتا ہے جو کہ اسی کو ڈھونڈنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے جس کو سانس لینے میں دکت ہونے لگتی ہے اور میلنی کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو اور ہیلن کو ایک سیف جگہ پر بند کر کے آئی تھی کھر ساجنٹ پاکس اپنی پریگننٹ بیوی کی بات کرتا ہے اور میلنی کو گن دے کر کہتا ہے کہ اس سے پہلے وہ بھی ہنگریز میں کنورٹ ہو جائے وہ اس کو گولی مار دے اور میلنی روتے روتے اس کو گولی مار دیتی ہے کیونکہ وہ اس سے اور ہیلن سے اٹیچ ہو گئی تھی میلنی اب لیپ کے پاس میں جاتی ہے جہاں پر ہیلن اندر تھی اور باہر یہ فنگس ہوا میں اڑ رہی تھی میلنی آتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ہیلن یہاں پر یہ سمجھ جاتی ہے کہ میلنی نے کیا کیا ہے خیر فلم کے اند میں ہم ہیلن کو روتا ہوا دیکھتے ہیں اور وہ اٹھتی ہے جس کے بعد میں وہ اس سولر پاور لیپ کے اندر تھی اور باہر تھے وہی ہائیبریڈ بچے جو شروعات میں دکھائے گئے تھے اور ان کے ساتھ میں کئی سارے جنگلی ہائیبریڈ بچے تھے جن کو میلنی مار پیٹ کر وہاں پر بیٹھا دیتی ہے ایجیوکیشن دلوانے کے لیے اب یہاں پر ہیلن سبھی کو کچھ نہ کچھ سکھانے لگتی ہے اور میلنی اپنی سیم لائن بولتی ہے کہ کیا ہم سٹوریز پڑھ سکتے ہیں جس پر ہیلن یہ کہتی ہے کہ اگر ٹائم ہوا تو تو میلنی اس بات پر یہ کہتی ہے کہ اب ہمارے پاس بہت وقت ہے اور مووی وہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں چلیے اب مووی کو انیلائز کرتے ہیں کہ اینڈ میں ہوا کیا آئی گیس آپ سبھی کو بہت برا لگا ہوگا کہ میلنی نے ایسا کیوں کیا وہ سیلفش کیوں بن گئی تو اس کا ایک بہت ہی سولیڈ ریزن ہے اور وہی ہم ڈسکس کریں گے یہ جو اینڈنگ ہے وہ میرے حساب سے ہوففول تھی کیونکہ انت میں میلنی نے ڈاکٹر کی باتوں کو کوکوک اینالائز کیا کہ اس کی لائف اگر سیکریفائز ہوتی ہے تو ویکسین بنے گی جس سے ہیومنز ٹھیک ہو جائیں گے لیکن لیکن میلنی نے کچھ چیزیں اوبزرو کی تھی بیگن بیس ختم ہو چکا تھا جہاں پر لاسٹ ہیومنز ہونے کی آشنکہ تھی جلدی ہی اگر گرمی پڑتی یا پھر فلڈ آ جاتا تو یہ پارڈز خود پہ خود کھل جاتے اور سب سے بڑی بات ڈاکٹر کیرولائن کی حالت خراب تھی اور وہ مرنے والی تھی جس سے وہ ویکسین بنا پاتی یا نہیں یہ وہ خود شور نہیں تھی جس کے چلتے میلنی نے خود ہی ان پارڈز کو اوبن کر دیا تاکہ سب ہیومنز ہنگریز بن جائیں جس سے ہنگریز کسی کو بھی کھا ہی نہیں پائیں گے اور وہ ان ایکٹیف سٹیٹ میں ہی کھڑے رہیں گے سب سے بڑی بات یہ کہ ہنگریز ہر جگہ پر ہی جا کر ڈیکمپوز ہو سکتے ہیں اور پارڈز کی گنتی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی تو اگر ویکسین بن بھی جاتی تو اس کو ہیومنز کے پاس پہنچانا ناممکن تھا پلس ہوا میں فنگس کا ہونا مطلب اس کا ٹرانسمیشن ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا میلینی نے یہ ریالائز کیا کہ سیکنڈ جنریشن ہنگریز ہی بجیں گے جو کی سوچ سکتے ہیں لرن کر سکتے ہیں اور ایموشنز بھی دکھا سکتے ہیں unlike first generation ہنگریز تو اب دنیا کیسی ہوگی پہلے جنریشن کے جو ہنگریز ہیں وہ تو ہیومنز کو کھا ہی نہیں پائیں گے کیونکہ سب ہنگریز بن چکے ہیں اور یہ جو بچے ہیں like میلینی وہ ہیومنز کو بھی نہیں کھا پائیں گے کیونکہ ہیومن کوئی ہوگا ہی نہیں accept ہیلن but میلینی اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے تو وہ اس کو کسی کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دے گی ان سبھی بچوں کو میلینی ڈھونڈ کر ہیلن کے پاس لائے گی as a leader اور یہاں پر ہیلن teacher کا رول نبھائے گی جن کے دوارہ educate کیا جائے گا ان بچوں کو جیسا کہ ہم نے مووی کے انتھ میں دیکھا تھا یہ بچے بلکل ہیومنز کی طرح ہی بڑے ہوں گے لیکن اب کوئی بھی vegetarian نہیں ہوگا کیونکہ یہ worms cat dog birds کھا کر ہی خود کو زندہ رکھیں گے مووی کے اندر ایک بات ہوئی تھی کہ یہ hybrid بچے اپنی ماں کی کوک سے بہار آئے تھے but ان کے اندر کے سارے organs انہوں نے کھا لیے تھے تو اب جب third generation بچے ہوں گے تو وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اندر parasite کم بلکہ humans کا زیادہ behavior ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب first generation pregnant mothers کو کاٹھا گیا ہوگا ان ہنگریز کے دوارا تو وہ پتہ نہیں labor pain میں جا سکتی تھی یا پھر نہیں تو ہو سکتا ہے کہ بچے کے پاس پیٹ کھا کر باہر آنے کے علاوہ کوئی راستہ تھا ہی نہیں کیونکہ ہم کو ساری possibilities لے کر چلنے ہوں گی so at the end humans تو زندہ رہیں گے لیکن یہ parasite ہمیشہ human سے attached رہے گا اب جو hybrids آگے آتے جائیں گے وہ humans کی کافی سارے traits کو رکھیں گے لیکن ان سبھی کو میٹ پر ہی survive کرنا ہوگا no more vegetarians اور hybrids کی hearing breathing mind اور باقی شمتائیں humans سے بہت زیادہ آگے ہوں گی اور بات کریں vaccine کی تو اس چیز کی کوئی بھی vaccine نہیں تھی بلکہ یہ جو hybrids تھے یہ خود vaccine تھے جنہوں نے اپنے اندر کے parasite کو کافی حد تک control کیا ہوا تھا تو میرے حساب سے جو یہ hybrids تھے وہی ایک solution تھے جس کے کارن ہی Melanie ان سبھی کی leader بنی کیونکہ ان hybrids میں اور ایک اور چیز تو آپ کو یاد ہوگا کہ شروعات میں pandora اور pandora box کی بات ہوئی تھی جہاں پر ایک hope تھی end میں تو pandora یہاں پر تھی helen monster تھا یہ hungries اور fungus Melanie تھی ایک hope اور انت میں hope نے اپنا کام کیا Melanie نے واقعی میں سب کو بچایا Helen کو اس نے اس لیے ہی بچا لیا کیونکہ وہ اس کو as a mother figure دیکھتی تھی اور Helen as a teacher سب کو اب educate کرے گی تاکہ یہ hybrids بیٹر بن سکیں اور یہ سب جو میں نے کہا ہے اس کا proof میں آپ کو description میں دے دوں گا جس سے آپ اس کو read کر سکتے ہیں for better understanding باقی یہاں پر movie کے اندر ایک چیز نہیں بتائی گئی کہ یہ fungus mutate کیسے ہوئی تو میرا اندازہ یہ ہے کہ scientist کے experiment کے دوران یہ out of control ہو گئی ہوگی جس سے ایسا ہوا but یہ kind of drawback بھی تھا تو یہ چیز اگر بتائی جاتی تو تھوڑا اور high rating اس film کی ہو سکتی تھی مجھے personally movie بہت زیادہ پسند آئی اور یہ typical zombie movies سے کافی الگ تھی اس کے اندر ایک real چیز اور disease کا concept تھا اس کی high rating اسی وجہ سے ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو ڈھیڑ سارے likes کر دو اور subscribe کرو یار آپ ویڈیو دیکھتے ہو لیکن subscribe نہیں کرتے تو جلدی سے subscribe کر دو اور نئے vlogging channel پر بھی جا کر support دکھاؤ بہت ہی interesting stuff آنے والا ہے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں جلدی ہی paranormal activity کے next parts کے ساتھ میں تب تک کے لیے stay ghostly ملتا ہوں